رحمان الرحیم موزو سامین آج کا جو ہمارا یہ ٹاپک ہے وہ ہے کہ ہم دوستوں کے انتخاب کیسے کریں آج کا جو معاشرہ ہے ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ جس کا ہر دن پہلے سے زیادہ پرفتن ثابت ہو رہا ہے نتنے اور لا دینیت کی طرف لے جانے والے اسباب اجاگر ہو رہے ہیں اور یہ یقینی عمر ہے کہ آدمی محول کے رنگ کے اندر رنگ آ جاتا ہے جیسا محول ہوگا ویسا ہی انسان بنے گا کیونکہ انسان جو ہے اپنے عدد کے محول سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا اور یہ کیسے محول انسان کی اوپر اثر انداز ہوتا ہے اس کی بہت خوبصورت مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نیک دوست اور برے دوست نیک ہم نشین اور برے ہم نشین کی مثال اتار اور لوہار کیسی ہے کہ اتار کہتے ہیں خوشبو والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پس خوشبو والا یا تو تجھے خوشبو دے گا یا تو اس سے خوشبو خرید لے گا یا کم از کم اس سے تجھے امدہ خوشبو آتی رہے گی اور جو بٹی والا ہے بٹی دونکانے والا ہے جو لوہار ہے اس سے کیا ہوگا کہ یا تو وہ بٹی کی آگ سے تمہارے کپڑے جل جائیں گے تمہارے کپڑوں کو جلا دے گا یا تجھے کم از کم وہاں سے بدبو آتی رہے گی تو اس سے زیادہ خوبصورت مثال بیان نہیں کی جا سکتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ تمثیل بیان فرمائی ہے یہ بہت زبردست ہے تو اس سلسلے میں اب ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ ہم جب اپنے دوستوں کا انتخاب کریں تو انتہائی سوچ سمجھ کر کریں کیونکہ ایک مشہور مقولہ ہے کہ صحبت سالت و را سالقنت اور صحبت تالت و را تالقنت کہ جو نیک صحبت ہے وہ انسان کو نیک بناتی ہے اور جو بری صحبت ہے وہ انسان کو برا بنا دیتی ہے اور اسی لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے الرجل علادین خلیل ہی آدمی اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے تو تم میں سے ہر شخص دیکھے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے تو دوستی کرتے ہوئے یہ بات ضرور ذہن کے اندر رہے کہ ہم کسی نیک انسان کے ساتھ دوستی کریں ایسا نہ ہو کہ کسی بدتی شخص کے ساتھ یا کسی مشرق کے ساتھ ہم دوستی کریں اور وہ ہمیں گمراہی کے دروازے پر لے جائے یا ہمارا اٹھنا بیٹھنا ایسے شخص کے ساتھ ہو کہ جو ہمیں دنیاوی طور پر بھی اور اخروی طور پر دونوں زندگیوں کی تباہی کی جانب دھکیل دے اور ایسے شخص سے بھی بچیں کہ جو مسجد کا راستہ چھڑوا کر ہمیں بے حیائی والے کاموں کی طرف لے جائے یا ایسے جو ہمیں پڑھائی سے ہماری دلچسپی ہٹا کے ہمیں آوارگی کی جانب لے جائے تو ایسے تمام دوستوں سے بچنا چاہیے اور یہ دوستی کے حوالے سے یہ دیکھیں کہ انگلیش کا بھی بہت یہ مشہور جملہ ہے مشہور پروارب ہے کہ آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اچھی صحبت اختیار کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہمارے لئے کون سا ہم نشین اور کون سا دوست بہتر ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین نشانیاں بیان فرمائی ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا دوست جسے دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آجائے اور تم اللہ کی ذکر کی طرف اللہ کی عبادت کی طرف لگ پڑھو کہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آجائے دوسری نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی دوسری بات ہے کہ ایسا دوست بناو جس کی گفتگو تمہارے علم اضافے کا سبب بنے اور تیسری بات آپ علیہ السلام نے فرمائی کہ جس کے عامال تمہیں آخرت کی یاد دلائیں یعنی اس کے عامال ایسے ہوں کہ جس کے عامال دیکھ کر آپ کو بھی احساس ہو کہ میں نے بھی آکے آخر ایک دن اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دے ہونا ہے اپنے عامال کا اور ہمارے عامال بھی سلج جائیں تو یہ دوست کی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے دوست نصیب فرمائے برے دوستوں سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ایسے دوست دے کہ جو ہمارے لئے دنیاوی طور پر بھی اور اخروی طور پر بھی فلاہ کا ذریعہ بنے کمیابی کا ذریعہ بنے وما علینا جل بنا